کربانی کے حوالے سے یہاں پر ویڈیو لے کر آزر ہوں آج میں موجود ہوں کراچی نورت نازباد امام کلینک کے بیک سائٹ پر کراچی کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جس نے کراچی میں کربانی کو آسان کر دی کربانی کے جانور آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ نوجوان کراچی میں اتنی سستی گائیں بیچ رہے ہیں سوچتا ہے کہ کراچی والوں کو ریلیف دوں اور میرا موٹف ہے کہ کربانی سب کے لئے آسان ہو گپ شپ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باہبر رہ سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مرزا علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ٹی وی ایک اور بکرائیت کے حوالے سے کربانی کے حوالے سے یہاں پر ویڈیو لے کر آذر ہوں آج میں موجود ہوں کراچی نورت ناظباد امام کلینک کے بیک سائٹ پر کراچی کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جس نے کراچی میں کربانی کو آسان کر دی اس وقت کربانی کے جانور آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ نوجوان کراچی میں اتنی سستی گائیں بیچ رہے ہیں کہ پرانا زمانہ یاد آگیا ہے اور اس نوجوان نے بے گناہ یہاں پر کربانی کے جانور سستے بیچ کر بہت زیادہ جو ہے نیکی بھی کمائی ہے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل بھی ہے یہاں پر موجود ہیں ہمارے بھائی سب سے بہلے ان کا نام جانتے ہیں اور پھر ان کی سوچ جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان والیکم السلام سب سے بہلے تو اپنا نام بتائیے جناب سیر میرا نام اسامہ ہے سیر اسامہ بھائی ماشاءاللہ سے لگتار کولے آ رہی ہیں جانوروں کے لئے میں دیکھ رہا ہوں آپ جو یہاں پر کولوں کو چھوڑ رہے ہیں آپ کیسے سوچا کہ سستی گاہیں بیچوں گا کربانی کو آسان کروں گا سر میں نے سوچا تھا کہ کراچی والوں کو ریلیف دوں اور میرا موٹف ہے کہ کربانی سب کے لئے آسان ہو تو میں اسی لئے محنت کرتا ہوں اور میں ماشاءاللہ سے بہت سارے جانور لیا تھا کوئی 150 کے قریب جانور تھے لیکن وہ سب سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں میں اپنے گھر کے باہر لاتا ہوں کوئی 50-60 جانور وہ میں لے کر آیا تھا اور الحمدللہ وہ بھی سب سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں اب میں پاک گنتی کے کوئی 8-10 جانور بچے ہوئے ہیں 8-10 جانور یہاں پر بچے ہوئے ہیں کیمتوں کے والے سے پوچھوں گا کیمت کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو کس طریقے سے ہم منڈی جائیں تو مطلب 1.5-2.5 روپے کا جانور مل رہا ہے تو سب سے سستا جانور کتنے کا بچا ہے تو اس کے بارے میں باتیں جائیں uan cuts میں نے سب سے سستا جانور 1.3 کے گناہ روپے کا بیچا ہے اور ڑا کیاس کیا وزن تھا اس کا کس طریقے کی نسب کیا اچھا جانور تھا سب آق %2 سبہ ڈو منڈی کا جانور تھا جو میں نے بچا ہے live weight کی بات کر رہی ہیں یا اس کی گوشت کی بات کر رہی ہیں سب میں اس کی meat weight کی بات کر رہا ہوں meat weight کی بات کر رہیں اچھا کب سے آپ جانور بیچ رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ جانور بیچ رہے ہیں اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں کے لیے جو ہے آپ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں سب میں کوئی آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں اور یہ میرا شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے اس میں محنت بہت زیادہ ہے اور میں زیادہ profit margin میں کام نہیں کرتا ہوں میں زیادہ زیادہ rolling کرتا ہوں کہ آٹھ ہزار روپے رکھا پر جانور پر دس ہزار رکھا پانچ ہزار رکھا میں رول کر دیتا ہوں یہ بتائیے آپ نے کہا کہ 150 جانور ایک آپ یہاں پر مویشی بن گئے ہیں یعنی کہ جانور بیچنے والے جو بیپاری ہوتا ہے وہی ہم کہیں گے مگر بیپاری یہاں پر قربانی کے وقت سیزن میں کمانے کی سوچتا ہے آپ نے کہا میں کم margin پر بیچتا ہوں تو جانور کہاں سے مانگواتے ہیں جناب کس طریقے سے کھلائی پلائی کیا اپنے تیار کرواتے ہیں یا پیچھے سے کہیں سے مانگواتے ہیں میں پیچھے سے purchasing کرتا ہوں شیکوان سے ملتان سے مانگواتے ہیں میں ایک منڈی کرتا ہوں میں پھر وہ ان کو فارم پر لے کے آتا ہوں ان کو صحیح کرتا ہوں کیونکہ یہ سب جانور جو آتے ہیں ٹیبل کر کے آتے ہیں دم تھکے ہو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں پھر ان پر تین چار مہینے مہنت کرتا ہوں جو بڑے جانور ہیں ان پر سات آٹ مہینے مہنت کرتا ہوں پھر سیل آؤٹ کرتا ہوں اچھا یہاں پر جو ہے تھوڑ سے جانور آپ کے موجود بھی ہے کچھ جانور یہاں پر ہمارے قریب میں جو بکنے کے لئے ہیں وہ جانور یہاں پر ہم بتائیں اسامہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے کون سے ہے اسامہ بھائی بکنے کے لئے جو بک چکے ہیں کچھ بکنا باقی ہیں تھوڑ سے جو بکے میں جانور ہیں ان کی قیمتوں کے حالے سے بھی بات کریں گے جو بکنا باقی ہیں ان کی قیمتوں کے حالے سے بات کریں گے سب سے بہلے میں کہوں گا کہ کیمرمین ایک خوبصورت ترین جو کاؤ گھنڈی والی گاہیں ہوتی ہے آپ قریب ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت اس کا لائیو ویٹ کیا ہے اور کتنا گوشت ہے اور کتنے دات کا ہے اور کتنے میں بکایا جناب سر یہ ڈھائی من کی بچیا ہے اور یہ میں نے دیئے ہے ون سیونٹی کی دیئے اور یہ دو دات ہے سر یہ دو دات میں آپ اتنا خوبصورت جانور دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتنے کا بیچ ہے سر آپ نے سر یہ دیا ہے ون ایٹی کے میں نے ون ایٹی ماشاءاللہ سے یہ بھی تقریبا جو ہے ڈھائی من تین من کے قریب اس میں گوشت ہوگا جو بکنے والے جانور ہیں ہم اس طرف چاہیں گے یہ والا بکنے والا ہے یہ سر یہ بھی بکنے والا ہے یہ بکنے والے کے حوالے سے میں کہوں گا کیمرمن وہاں پہ دکھائیں اور پھر اس کے وضن اور تمام چیزیں اس کے بارے میں بتائیے گا سر یہ ویسے تو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ دس ہزار روپے لیکن اس کو کرنا ہے کہ ون ایٹی فائف ون ایٹی میں ون ایٹی میں یہ خوبصورت دو دات ہے یہ سر سارا جانور دو دات ہے جتنا بھی ہے تقریباً تین سوہ تین من جی سر بلکل اصل میں ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگ پہ کہتے ہیں کہ یہ تین من ہے ڈھائی من ہے ویڈیو اور پکچر میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے جب تاہر آپ ریال آکر نہ دیکھو آپ اس پوش ایریے میں رہ رہے ہیں جو عام تاثر ہے یہ گائیں جو ہے منڈی میں دو چالیز دو پچاس میں نکل رہی ہیں تو آپ نے اتنے پوش ایریے میں اتنی خصوصی رہایت سوچ ہے سوچ کیسے آئی کہ نازمہ واد میں میں رہتا ہوں اور منڈی سے بھی کم ریڈ میں یہاں پر رکھوں سر میں نے بس کراچی والوں کو ریلیف دیا ہے سب میں چاہتا ہوں کہ سب قربانی کریں کیونکہ قربانی کو بہت مہنگی کر دی گئی ہے بہت زیادہ مہنگا شوق ہو گیا ہے اور یہ شوق جو ہے ختم نہیں ہوتا ہر کسی کا شوق ہے یہ یہ بگی ہے جناب جانور ہے سار دو داتے سار بیسے ہم لوگ اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 210 ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ کو سولڈ آؤٹ کرنا ہے 185 میں 185 یہ جانور اس کو ذرا آپ دکھائیں اور جو ہے سب سے اچھی چیز کہ یہ جانور جو میں یہاں پر ہاتھ لگا رہا ہوں شریف جانور ہے لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاہ جانور ہے یہ سامنے کی طرف آپ نے اس کو بھی دیکھا یہ بلیک میں جو سامنے کی طرف ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سار اس کی ڈیمانڈ ہے 190 کے اور یہ ہمیں دینا ہے 175 میں اس کو تھوڑا کو اٹھانے کی میں کوشش کروں لیکن یہ اٹھ جائے اور جو ہے اٹھانے بیٹا ایک ستر میں اس کو نہیں 175 175 175 ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اچھا اگر یہاں پر جو خریداری کر رہے ہیں لوگ آپ نے ایک سہولت دی بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سے سولڈ آؤٹ یہاں پر موجود بھی ہے تو ان سے کوئی ایکسٹر چارج کر رہے ہیں سر وہ وہاں خرچے ہوتے ہیں جیسے میں پر تین بندے ہیں ان کے خرچے ہیں پھر چارہ ہے سب کو یہ میں فیور دیتا ہوں بہت سے لوگ میں جیسے پیچھے جانور سب سولڈ آؤٹ ہیں یہ سب لوگوں نے رکھے ہیں میں یہاں پر اب کوئی کہتا ہے میں چاند رات سے دو دن پہلے اٹھاؤں گا ایس سے تین دن پہلے اٹھاؤں گا تو وہ میرے پاس ہی پلنے ہیں یہاں پر اصل آپ کی سوچ کیا ہے آنے والے وقت میں کیا سوچ آپ رکھتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو کیا میسج دینے چاہیں گے کہ اس بار آپ نے جو جانوروں کی قیمتیں رکھی ہیں اس طریقے سے اور لوگوں کو بھی آگیا آنا چاہیے کیا میسج ہے سر میں تو کہوں گا سب کو آنا چاہیے اصل میں منڈی میں جو ہے جانور بے تہاشا مہنگا ہو گیا کیونکہ وہاں پانی بھی خرید کے لینا پڑتا ہے پر جانور کے الگ ہے وہ ہیں انٹی ہے ایکزٹ ہے تو منڈی وغیرہ بہت مہنگی ہو گئی ہے اور میں تو چاہوں گا کہ کم پروفیٹ میں بندہ کام کرے سب کو رولنگ کرے لوگ بہت مہنگائی کر دی ہیں مطلب لوگ ایسے جانور ڈہیڈے تین تین لاکھ روپے کے لارے ہیں میں کہتا ہوں کہ کم پروفیٹ میں کام کرے کہ آپ کا پیسہ رولو بس اور لوگوں کے لئے آسانی اور قربانی آسانی کرنی ہے سب میں بلکل یہاں پر اسامہ بھائی کا یہی میسیج ہے ایک پچھے آسی میں آپ یہاں پر جانور دیکھیں اس وقت کم از کم کم از کم مارکٹ میں جو میں دیکھ رہا ہوں ایک تیس دو تیس دو چالیس کے قریب یہاں پر جا رہا ہے قربانی کو آسان کرنا اور اسامہ بھائی جیسے لوگوں کو سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے یہی ان کا میسیج ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا آکے کہ اس وقت جو قربانی کے جانوروں کے ریٹ ہے آسمانوں کو چھو رہے ہیں اور بیوپار یہاں پر جو ہے مطلب ایک کنڈا غردی کی طرح جو ہے یہاں پر جانور بیچ رہے ہیں تو آخری پیغام یہی ہے کہ اس طریقے سے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور قربانی جو سر مکمل طور پر تقریباً لوگ نہیں کر رہے تو اب ان کے لئے آپ کیا کہنے چاہیں گے ایک اور میسیج آپ دیں سر میں کہوں گا سب کے لئے آسانی ہونی چاہیے قربانی سب کے فہزیں بچے ہوتے ہیں ان لوگ کو آٹھ دس دن کھلنے کے لئے موقع چاہیے ہوتا ہے میرے پاس یہاں پر رشت لگا رہتا ہے اسی لئے رشت لگا رہتا ہے میں پہلے لیاتا ہوں جانور کے سب بچے خوش رہے ہیں بہت شکریہ اسی طریقے سے گپ چپ ٹی وی آپ دیکھتے رہے ہیں ایک اسی میں یہ جانور ہے یہ جانور بھی تقریباً دو لاکھ کے اندر کی رینج کا یہ سارے بک چکے ہیں آٹھ نو جانور یہاں پر بچے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر بچے ہوئے تقریباً نو دس جانور ہیں جو کہ شاید کل پرسو تا ختم ہو جائیں گے تو فوری طور پر آپ اسامہ بھائی سے رابطہ کریں نورت نظمباد چیز ویلیو کے پاس امامک لینے کے اس کے پیچھے ہی بیٹک اوٹل ہے بیٹک اوٹل کے ساتھ جو گلی آ رہی ہے اندر سٹریٹ آئیں گے کہیں موڑنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریک آپ کو جانور دیکھ جائیں گے آپ آئیں یہاں پر پسند کریں اپنی پسند کا جانور لیں اور کوشش کریں کہ ہر سال کی طرح اس بار اگر کچھ رہ جائے تو اگلے سال آپ پر چیز کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے گپ شپ ٹی وی آتے رہے گا آپ کے لیے ایسی ہی مختلف بہترین جگہیں اور لوگوں سے ملواتے رہے گا گپ شپ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے جڑے رہے ہیں لائک سبسکرائب فالو سب کچھ کرنا ہے ویڈیو شیئر کرنی ہے اسام بھائی کی یہ منڈی کراچی کے پوش علاقے میں آپ نے لازمی دکھانی ہے اپنے مزبان مرد علی بیگ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ